کلر سیدہ والوں نے آج تاریخ رکم کر دی ہے آپ سب کی محبتوں کا شکریہ میرا کام یہ تھا کہ میں دنیا کے سامنے آ کر یہ بتا دوں کہ یہاں اس خطہ پوٹوہار کے غشور عوام اس طرح کے شوق دے بازوں کے ساتھ نہیں گڑے ہم دنیا کو یہ پیغام دے دے کہ یہ لوگ دین اسلام کے نمائندے نہیں ہیں یہ لوگ ختم نبوت کے بھی نمائندے نہیں ہیں یہ لوگ اس ملک کے آستانوں کے بھی نمائندے نہیں ہیں اور ہم نے ان لوگوں کو ان کے قانونی انجام تک پہنچانا ہے کیونکہ ان لوگوں نے جو لوٹ مار کی ہے جو عربوں روپے کی جائدادیں بنائی ہیں وہ اس ملک کے غریب لوگوں سے لوٹ مار کر کے بنائی ہیں ہمارا کوئی ذاتی ایجنڈا نہیں نہ میری زمینوں پر قبضہ کی ہے اور بہت ساری زمینوں پر قبضہ کی ہے میرا ذاتی کوئی مسئلہ نہیں ہے میں اللہ اور اس کے رسول کو حاضر ناظر جان کے آپ سب کو یہ یقین دلاتا ہوں کہ یہ لڑائی دین اسلام کی سربلندی کی لڑائی ہے یہ لڑائی عقیدہ ختم نبوت کے تحفظ کی لڑائی ہے اور آپ سب نے ہر طرح سے اس جد و جہد میں ہمارے ساتھ رہنا ہے میرے ساتھ نہیں رہنا آپ نے اپنے ساتھ رہنا ہے آپ نے اس ملک کے لوگوں کے ساتھ رہنا ہے آپ نے دین اسلام کے ساتھ رہنا ہے اور میری آپ سب سے یہ ریکویسٹ ہے دیکھیں ہم یہاں کوئی کشنی کرنے نہیں آئے تھے دیکھئے ہم یہاں کوئی لڑائی کرنے نہیں آئے تھے کہ کون جیتا اور کون ہارا ہم دنیا کو یہ بتانے آئے تھے کہ کلر سیدہ کے پوٹوہار کے غیور عوام ہم فتنہ حق خطیم کے خلاف کھڑے ہیں آج ہم ترخواست کرتے ہیں مطالبہ بھی نہیں کرتے انتظامیہ سے کہ فتنے کے اس اڈے کو بند کیا جائے جہاں خواتین کی عصمت دری ہوتی ہے جہاں بچوں کا قتل عام کیا جاتا ہے جہاں لوگوں کو دنیاوی علاج سے رکوا دیا جاتا ہے اور جب تک یہ اڈہ اپنے اختتام کو نہیں پہنچے گا ہم انشاءاللزیز اپنی جد و جہد جاری رکھیں گے آپ سب کا بہت شکریہ رمضان المبارک میں روزے میں آپ کو ایک تشریف لائے میں آج آپ سب سے یہ ریکویسٹ کرتا ہوں کہ آج سے یہ جت و جہد اکیلے میرے کی نہیں ہے آج سے آپ میں سے ہر شخص پر یہ ذمہ داری آئد ہوتی ہے کہ ختم نبوت کے لیے عقیدہ ختم ربوت کے لیے اس ملک میں اسلام کی سربلندی کے لیے لوگوں کے تحفظ کے لیے آپ نے اپنے اپنے حصے کی لڑائی لڑنی ہے میں بولٹ پروز جیکٹ کے بغیر سینہ چوڑا کر کے حق خطیب کی جگہ پر آ گیا ہوں میں نے میں نے اپنے حصے کا کام کر دیا ہے اب آپ کی ذمہ داری ہے میں انشاءاللہ آج کے بعد ملک کی ہر بار میں جاؤں گا ملک کی ہر یونیورسٹی میں جاؤں گا ملک میں ہر چیمبر آف کومرس میں جاؤں گا ہر خطے میں ہر گلی میں ہر پوچے میں اس فطرے کے خلاف آواز بلند کروں گا آج اگر یہ فطرہ بند ہو جاتا ہے تو ہمارا نقصاد ہے ہم نے ہر دن اس کو جاغنے میں مجبور کرنا ہے کوئی ایک رات اس کو سونے نہیں دینا ہم نے اس کو اس کے انجام تک پہنچانے سے پہلے انشاءاللہ والعزیز ہم نے میک شور کرنا ہے اس ملک کا بچہ بچہ اس بد کردار کے خلاف نارے لگائے اس بد کردار کے خلاف میمز بنائے اس بد کردار کے خلاف ویڈیوز بنائے میں نے یہ تحریک پاکستان کے ہر فرد پاکستان کے ہر شخص کے سپورٹ کر دی ہے میں اسی طرح سے بغیر پولنٹ پروف جیکٹ کے سینہ چوڑا کر کے آپ کے ساتھ آگے آگے ہوں گا اور ہم سب مل کر اس فطرے کو اس کے خطام تک پہنچائیں گے ابھی آپ تشریف لے جائیں روزہ افطار کیجئے اور میری آپ سب سے درخواست ہے کہ اس مہم کو اس تحریک کو آپ نے مرنے نہیں دینا یہ پورا ملک کی تحریک ہے آپ لوگوں نے اس کو لیڈ کرنا ہے انشاءاللہ میں نعرہ لگاؤں گا آپ نے اس کا جواب دینا ہے سب لوگوں نے مل کے اس کا جواب دینا ہے سر ایک منتر تو جناب بس یہ ہم دسپرس کریں اس لیے کہ لوگوں کو بڑا یہاں زیادہ تکریف کا سامنا نہ کرنا پڑے آپ نے کہنا ہے رگڑا دوں ٹھیک ہے جی تو جناب شف شف کو شف شف کو شف شف کو بچوں کا قاتل شف شف بچوں کا قاتل شف شف بچوں کا قاتل بچوں کا قاتل شف شف مطلق جاہل بچوں کا قاتل شف شف کو شف شف کو اللہ آپ سب کا حامی و ناصر ہو آج سے ہم یہاں پہ اس تحریک کی بنیاد رکھ رہے ہیں اور تحریک لکھی جائے گی انشاءاللہ یہ فتنہ جب تک سلاکھوں کے پیچے نہیں ہوگا ہم اپنی جتو جہود جاری رکھیں گے چلیں اور پاکستان کا ہر شہر پیچھے ہوگا ان کے ملتان بھی کراچی بھی بہاولپور بھی ہم کیپکے بھی جائیں گے بلوچستان بھی جائیں گے انشاءاللہ سندھ کے مختلف حیروں میں بھی اور یہ لیڈے ہوں گے اس تحریک کے انشاءاللہ کہلیں چلیں 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 ہم گاڑی میں چلتے ہیں ہم گاڑی میں چلتے ہیں ہم سب کا بہت شکریہ اللہ تعالیٰ کو صحابت اچھے اور میں الگ سے بھی ویڈیو بنا دوں گا ہم گاڑی خریے سے آپ میں پاس ہے میں ایک منٹ رکھیں بھی اپنے پاس اس کو ہم گاڑی میں چلتے ہیں پاس پاس دیکھیں ابھی ہماری لڑائی جو ریاست اور حکومت سے ہے مطلب ظاہرہ ایسا لگ رہے ہیں کہ وہ سارے اس کے ساتھ کریں انشاءاللہ لزیز یہ لوگ کے ساتھ رہے تو بہت جلد آپ اسے ایک کتام پہ پہنچیں پیچھے پیچھے دیں سارے جناب ڈی ایم جی کے جیتے بھی لوگ ہیں آپ سب کو اللہ اللہ سلامت رکھیں ویری ویل ڈین اور یہ سب آپ لوگوں نے ماشاءاللہ جہاد کیا ہے کیا حالہ آپ مہنگ کا ٹھیک ہے آجو بہن کو آنے دیجئے ایک تھوڑا سنہ وہ ان کو خاتل دیجئے کیا حالہ آپ کا کیا آپ خیریہ سے میرا بھی میں بھول بہت تھکیاں میری بھیل روزے سے میں نے اسی لئے کہا انتو بہت تکریف نہ ہو آجو ابھی آپ سے بات کر لیتے ہیں آرام سے پسی جگہ پہ ٹھیک ہے آپ سائیڈ پہ ہو جائیں سکھے ملک بہت تھے ملک بہت تھے ہو جائیڈ پہ آجو 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 ملک بہت تھے موسیقا 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 مرتضی صاحب آپ سے فون بات کرتا ہوں بلاتا ہوں آپ کو ابھی رکھیں میرے پاس ہے ساری چیزیں ابھی آپ کو فون کر رہا ہوں میں موسیقا موسیقا